ویراغ یہ ہے دھرم سالہ کیسے چھوڑ دیتا ہے آج میں آرام سے پر اگر دیکھو ایک مکان میں اور دھرم سالہ میں زیادہ انتر نہیں ہے اجا مکان میں ہم رہتے ہیں دھرم سالہ میں ہم ٹھہرتے ہیں جو مکان میں ہم رہتے ہیں اور دھرم سالہ میں ٹھہرتے ہیں ہمیں آپ رہنے اور ٹھہرنے مانتر بتاؤ جہاں تین دن رہنا ہو وہ ٹھہرنا لگتا ہے اور جہاں ستر پچھتر سال رہنا ہو وہ ٹھہرنا ہو وہ رہنا لگتا ہے ہے نا ایک مہاتمہ تھے راجہ کی یہاں گئے راج دروار میں چلے جائیں کہاں 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 راجہ کے بھونے اس بھون میں رکھیں مہاتمہ بولی راجہ کا بھونے آپ نہیں رکھ سکتے مہاتمہ بولی دھرم سالہ ہے بھون نہیں ہے بہت لوگوں نے بولی دھرم سالہ پکا پتا ہے راجہ ہے مہاراج یہ میرا بھون ہے دھرم سالہ بہار ہم آپ کا وہاں انتجام کرا دیتے ہیں آپ رہو مہاتمہ بولی نہیں اسی میں ٹھہریں گے یہی دھرم سالہ ہے راجہ بولا ہمیں پتا ہے دھرم سالہ نہیں ہے مہاتمہ بولی نہیں ہے دھرم سالہ نا تو بولی بتاؤ تمہارے پہلے اس میں کون رہتا تھا بولی میرے باپ کون کے پہلے بولی ان کے باپ ان کے پہلے ان کے باپ ان کے باپ تو تم کب تک رہو گے تمہارے بعد کون رہے گا بولی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا بیٹے کے بعد بیٹے کا بیٹا پھر بیٹے کا بیٹا تو کہا حد ہو گئی یہ دھرم سالہ نہیں تو اور کیا اتنے یاتری رہ رہے کے چلے گئے ستر ستر سال پچھتر پچھتر سال آنکھ کھل گئی جسے ہم مکان سمجھ رہے تھے وہ دھرم شالہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہمیں دھرم شالہ مکان لگنے لگے سمجھ لیں اسی دن ویراغ کے ہے تیاغ نہیں کرنا پڑتا ویراغ ہو جاتا ہے لیکن جنہیں ویراغ نہیں ہوا ہے انہیں تیاغ کرنا چاہیے محراج منو ماتا ستروپا کے ساتھ بن میں گئے ماحول بدلہ سنتن کے تنگ لاغ لے تیری بگڑی بنی 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 یہ سندھت سندھتی کی ادھت مہمان یہ سندھت کی ادھت مہمان یہاں ملتا ہے جعان براغرے تجھے بھی بنے گی سندھت 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 ملے رام چرن انراجرے تیری بھی بنے گی ملے رام چرن انراجرے تیری بھی بنے گی تنتنалась یہاں ہنس ہنس بن جاتا ہون ہنس بن جاتا کادرے تیری بھی بنے گی ہم سپن جاتا تارے تو دن بنے گی سن سمتے سنے لادنی بنے گی سن سمتے سنے لادنے تو دن بنے گی سن سمتے سنے لادنی بنے گی یہ مہاتمہ بیٹھے ہیں ان کے سنے کی بڑی مہیمہ سچ مہتے ہیں ایک مہاتمہ تھے شریع مادہ دازی جگنات پوری میں رہتے ہیں روج بھکشا کے لیے جاتے ہیں ایک مئیہ کچھ نہیں دیتی گالیاں دیتی ہیں اور مادہ دازی اس کے گھر روج جاتے ہیں کسی نے کہا بابا وہاں کیوں جاتے ہو تو گالیاں دیتی ہیں مادہ دازی جو کوئی نہیں دیتا سو وہ دیتی رہے روج کی طرح مادہ دازی ایک دن گئے بڑھیا کپڑے کا پوتا بنا کر پتائی کا کام کر رہی تھی اور جو مہاتمہ کو دیکھا تو گصہ آیا تھا اس نے گصہ میں وہی پوتا پھیک کر مارا مہاتمہ کی چھاتی میں لگا مہاتمہ مولے چل مئیہ کچھ دیا تو لیکن آج ہم بھی دیں گے بڑھیا گھبڑا ایک پتہ نہیں مہاتمہ سراب دیں گے گصہ کریں گے کیا پر مہاتمہ سمجھ گئے کہ اس کے گھر پوتر نہیں ہے اس لیے کھیجی رہتی ہے مہاتمہ مولے سنت مادہ دازی اتر اسی کا دے گا اور پوتا اگر دیا ہے تو جا پوتا تجھے ملے گا اور اس کے گھر پوتر کا جنم ہوا سنت کا بچن وہ کہہ دی دی پوتا دیو نہ پریم سو حسوس دین ہو مار ایسے پرنے نہ سو سکی میرے پوتا کھیلت دوار جو میں ایسے سنت کو دیتی پریم پرساد تو گھر میں ست اپجتے جیسے دھب پرہلار مہاتمہ اس کپڑے کے پوتے کو لے گئے پہلے جل سے دھویا دھو کر ساتھ دیا گھی میں ڈال دیا گھی میں ڈوبارہ پھر اس کپڑے کی پھاڑ کر بطیاں بنائیں دیا جلایا وہ پوتا کہہ رہا تھا دھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن پوتا میں روتا تھا پڑا پوتا میں روتا تھا پڑا یہاں رت اور پیو اور چوکے میں پھیرا جاتا مر سے تھے لاکھوں جیو آ گیا تھا جیون سے تنگ ڈھن ہے ست پرسوں کا سن آ گیا تھا جیون سے تنگ ڈھن ہے ست پرسوں کا سن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن نرمل جل میں نرمل جل سے ساتھ کیا پھر دینہ درت میں دار اسی طرح ہری مندر پہنچا دیکھا تھا پردوار بن گیا پویا کا اردھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن بدل دیتا جیون کا دھن ڈھن ہے ست پرسوں کا سن اور اب جھولا کروں آر کی اوپر گرڑ کریں گنگات اور دیتے ہیں میرے پرکاش میں درسن دینہ نات ہتی سے اندھے اور اپنگ ہن نے ست پرسوں کا دن ہتی سے اندھے اور اپنگ ڈنحی کپیточوں کا دن ڈنڈڈبازیون کا دن ڈنڈڈبازیون کا دن ڈنڈبازیون کا دن ڈنحی کپیточوں کا دن یہ سنگت اسے سنگت ہی گنوں پجھے سنگت ہی گن جائے بانس بانس اور میسری ایک ای ساتھ بھاؤ بکار آپ نے دیکھا ہو میسری میں اگر بانس کی حل کیسی فانس مصری کے اندر ہو تو جب تولی جائے گی تو مصری کے بھاؤ سے ہی بک جاتی ہے ستھ پرسوں کے سنگ کا یہی پھل ہے مہاراج من ہوئے پہنچے جائے دھین و متی تیرا بڑا اچھا نام ہے دھین و متی دھین و متی مانے گو متی یہ شیط تلسیدہ جی کا نام کرنا گو متی نہیں دھین و متی دھین و کہتے گووں کو اور ہم گو کہتے اندریوں کو تو بولو اندریوں کے ساتھ من رہتا ہے کی نہیں جب تک اندریوں کے ساتھ من رہے گا بشیوں سے بہراغ نہیں ہوگا اور ہم اس جگہ پہنچ جائے جہاں اندریوں کے ساتھ من نہیں متی رہتی ہو دھین و متی یہ تیر تھے تیرت بر نیمک بکھیاتا مہاتماؤں کا سنگ ہوا درشن ہوا سنت درس جم پاتکٹ رہی مہاتماؤں جیسے وستر پہنے کتھا سنتے تیرتھوں میں جاتے کریں آہار ساکھ پھلکندہ جیون بدل گیا جو وشہ میں من لگا تھا وہ سومرہی برمہ سچیدہ نندہ ہم لوگ بڑی سکایٹ کرتے ہیں ہمارا من نہیں لگتا ہمارا من نہیں لگتا آپ یہ دیکھو من ہے کس ماہول میں من مانے ریڈیو پرانے جبانے میں چرکتے تھے نا ٹرانجسٹر یہ سب لوگ رکھتے تھے آج کچھ جیسے موبائل دیکھتے رہے تھے نا اس میں ریڈیو ایک آدمی گندل کھند کا رہنے والا گیا رامی سورم تیرزیات ترام اب تمیل نادو میں وہ بجے ہی نہیں لوگ اتنا بجے ہی ہاں کے اب وہ اپنے ساتھی سے کہے اس میں تو چھترپور آئی نہیں رہا چھترپور لکھنا ہو وہ بولا ریڈیو بگڑ گیا سو دھر بھی نہیں سکتا پھینکو مطر سمجھدار تھا وہ لئے بگڑا نہیں ہے آپ اسے دکھے رہو یہاں مت بجاہو وہیں بجانا لوٹ کر آئے جب یہاں بجائے تو پھرپور لکھنا ہو لوگی سب سب یہ من خراب نہیں ہے ماحول خراب ہے اور نارد جی کے پرسنگ میں یہی بھی بتایا گیا کہ گنگا جی کو دیکھ کر بھگوان کی یاد آئی اور بشموینی کو دیکھ کر بیواہ کی یاد آئی اس لئے من کو دو سمجھ دو مہاراج من نے باتاون چینج کیا باتاون بدلا سنتوں کے سنگ لگے تصومی رہی برحمہ سچدانندہ یہ دوسرا پرسنگ سادھنا کا ہے سادھوں کے سنگ میں رہ کر سادھنا کرنے سے من بدلتا ہے تو ایک میں بھگوت ستہ کی مہیمہ سمرپن کے بھاؤس دوسرے میں سادھنا کی مہیمہ اور تیسرا پرسنگ پرتاب بھانو کا نہ سمرپن نہ سادھنا پورو جنمت کے کرموں کا پھل جیسے کوئی بھوگ رہا ہے جب پرتاب ربی کری دعائی دے پرتاب نام کا مہانو پرتاب شو تلسید آجی نے نام کرن کیا جب پرتاب روی سوریہ جیسا پرتاب ہوتا ہے لیکن آپ ایک بات ہوتا ہے سوریہ است ہوتا ہے کی نہیں جب انکولتا تھی تو پرتاب روی اور جب چکر میں پڑ گئے پرتاب بھانو تو کپٹی منی نے آشرے دیا کیا جان کر آسن دین آست روی جانے ہیں یہ سوریہ است کا سمجھ ہے دیپ جلا کر پت تو دیکھا دیپ کو جلتے کس نے دیکھا دیپ جلا کر پت تو دیکھا دیپ کو جلتے کس نے دیکھا اپنے من سے اپنے کوئی پرتپل چلتے کس نے دیکھا اس سنسار رنگ سالہ میں ڈھنگ نلالے چلتے دیکھا جو بھی سورج اگا سبیرے اسے شام کو ڈھلتے دیکھا دشا بدلتے دشا بدل گئی ہے ویڈمنہ کیسی مانو مانو کے سباہو کی سندچنا ہے ایسی لیکن جیون کے آنچل میں مرتی کو پلتے کس نے دیکھا دیپ جلا کر پت تو دیکھا دیپ کو جلتے کس نے دیکھا چاٹوکاریتا کی شہلی ہے بانی اپنی بات پر آئی چاٹوکاریتا کی شہلی ہے بانی اپنی بات پر آئی ستہ لولک کو دیکھتی ہے لنکا پتی میں بھی اچھائی چلے دیکھنے پر نینوں سے بیوس ہوئے بیچارے ماتر واسنہ بد درشتی سے کنچن بھون نیارے لیکن مائیہ بھی راون کو روپ بدلتے کس نے دیکھا دیپ جلا کر پت تو دیکھا راگ ویس کی دنیا میں ہی کچھ مطیمند جیا کرتے اپنے سممندھوں کی سیما دیکھا کھیچ لیا کرتے سوالت رت موہی مانو کو کب کس کی پرواہ رہی بن جائے راجے سبھی رنکوں کی ایک ہی چاہ رہی لیکن دکھیا نے دل کے ارمان کچلتے کس نے دیکھا سوریہ تو ہوتا ہے دیپک بھجنے کو جلتا ہے اور پرکرت نیم انسار دیپ کیا سورج بھی ڈھلتا ہے یہ کرم صدان دیکھو نارت جی کو بھگوان نے بچا لیا بچایا کی نہیں اور پرتاب باؤنو نہیں بچے کیوں کبھی پرتاب نارت جی بھگوان سے کہہ رہے تھے مریح سے حریفہ مریح سے حریفہ ہر کام نہیں ہو ہر کام ہر کام ہر کام مریح سے حریفہ مہم ہر کام لیا مہم ہر کام ہر کام ہر کام موسیقی موسیقی ہی داری سام ہی داری سام ہی داری سام ہی داری سام بھگوان سے کہتے ہیں کہ میرا ہی دیسی بھگوان جیسا کوئی اور نہیں ہے کہتے ہیں نانک جی کی نہیں ہے ہے نا اور پرتاب بانو کس سے کہتے ہیں کپٹی مونی سے تم تج دیم دیال انہی ہی تو نہ دیکھاؤں کو بھگوان نے بھی کہا تم نے دوسرے دیم دیال ہی تیسی بھونڈ لیے تو تم جانو تمہارے ہی تیسی جاننے سمرپن نہیں ہے اور سادنا بھی نہیں ہے لیکن ایسا یوگ ہے کس کا پرتاب بانو کا دوست نہیں ہے پھر کیوں گے یہ بارہ کے پیچھے شیط تلسیدہ جی کہتے ہیں تلسی جس بھاوی تب بیتا تیسے ہی ملائی سہا ہے آپ انہ آوے تاہی پہن تاہی تہاں لے جائے اور کپٹی مونی نے جو یوجنا بنائی اور راجہ بسواس کر لیا تو کیا لکھا جی نے پوچھے سوئی رچن اپاؤ بھاوی بس نہ جان کچھ راؤ بھاوی اور جب برامروں نے شراب دے دیا اور جب آکاس ماننے نے کہا بپرو شراب بچار نہ دینا پرتاب بانو بھی تر گیا کوئی نہیں تھا آ کر سارا سمچار سنایا تو برامروں نے بھی کیا کہا بھوپتی بھاوی مٹھائی نہیں جدہ پی ندوشن تو ہے تین باتیں کیونکہ آگے کتھا میں یہ تینوں ہی آئیں گی کئی مہاراج دشرت کو دوست دیں گے کئی کئی ماتا کو دوست دیں گے ارے کسی کو دوست مت دو یہ بھاوی تب بیتا ہے مہاراج دشرت کے لیے بھی کیا تلسی نرپتی بھاوی تب بیتا بس کام کوتک لے کئی بھاوی تب بیتا اور کئی کئی سادھنا سے جیون پریورتن اور کئی کئی بھگوان کی بشیش کرپا اس لیے یہ تین پرسنگ بشیش روپ سے راوان کمکرن بیویشن جی تینوں بھائی بڑی گھور تپسیا کرتے ہیں برمہ جی وردان دینے آئے سنکر جی کے ساتھ راوان بھولا ہمیں یہی وردان چاہیے ہمیں کوئی مار نہ پاگے اب یہ سمجھ گئے ہم چاہیے سب کو مار ڈالیں ہمیں کوئی نہ مار پاگے برمہ جی نے کہا ہم جانتے تھے تم یہی وردان مانگو گی اس لیے ہم اکیلے نہیں آئے سنکر جی کو بھی ساتھ میں لے آئے سنکر جی مرتیو کے دیوتا ہے جنم کا دیوتا مرتیو کا دیوتا یہ ساتھ کھلا ہے جہاں جنم میں وہاں مرتیو ہے مرتیو تو جرور ہوگی سکھ پاتا رہا جو صدہ جگ میں اسے آخر میں دکھ پانا پڑا پچھتایا نہیں جو کبھی بھی کہیں اسے انت سمجھ پچھتانا پڑا کوئی پھول نہ باغ میں ایسا کھلا کھلکے نہ جسے مرجانہ پڑا بیدی کا یہ اٹل ویدھان رہا جسے آنا پڑا اسے جانہ پڑا موت اپنے مرجی سے مانگ لو رامن بلہ منوسی کے ہاتھ سے مرے یہ کتھا کتنا بڑیہ سنکر کرتی ہے منوسی کے ہاتھ سے مرے کسی نے رامن سے کہا کہ آدمیوں کی تو کوئی کمی ہے نہیں سنسار میں کوئی بھی مار دے گا تم منوسی کے ہاتھ اپنی مرتی کیوں مانگی رامن نے کہا میں نے تو مانگی منوسی کے ہاتھ اور سنکیت کیا ہے رامن دانوتا کی مورتی کا سوروپ ہے دانوتائی ہے اس کو ویقتی کے روپ میں نہ دیکھیں ورتی کے روپ میں دیکھیں رامن ہیں دانوتا کی ورتی اور دانوتا جن مٹے گی مانوتا کی دوارہ ہی مٹے گی اس کے علاوہ اور کوئی اپائے نہیں ہے لیکن بانر منوش ایسا منوش سمارے جو بندر کا سوامی ہو آجا ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب کو ایک ایک بندر ملا ہے کی نہیں یہ من ہی بندر ہے سری کبیر دائج جی کا ایک پد ہے ستسن کرنے لوگ آئے تو وہ بولے ایک اچمبہ ہم نے دیکھا بندر دو ہے گائے اور دود دود تو سب پی لے وے گھیو بنا رس جائے ستسن ہو گیا کہا مہاراج سمجھ میں نہیں آیا کبیر بابا بولے اٹھ پٹ جان کبیر کا جھٹ پٹ لکھا نہ جائے اور جو یہاں کو جھٹ پٹ لکھے تو سب کھٹ پٹ مٹ جائے یہ من ہی بندر ہے اور اندریہ ہی گو ان اندریوں کا دوہن کر رہا ہے یہ من اچھا دیکھو آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہے من کہتا تم تھک گئے ابھی ہم نہیں تھکے اور دیکھو ارے نیند آ رہی ہے ارے پانی کے چھینٹے مارو دیکھو دیکھنا کمورا چسمہ لگا کے دیکھو کان کہتا ہم تھک گئے بولے تھک گئے کوئے مسین لگاو دات کہتے ہیں کچل کچل کے رسنا کو سوادست پدارت دیتے دیتے تھک گئے من کہتا مجھا ہمیں ابھی تک آئے ہی نہیں بطی لگاو یہ اندریوں کا دوہن کر رہا ہے کی نہیں اور کبیر بابا کہتے ہیں دودھ دودھ تو سپی لے وے اور گھیوں بنا نس جائے بینا دودھ کا گھی اردھات یوون کی شکتی تو یہ من پھی جاتا ہے اب بچہ جیون بینا شکتی کا جیون کہاں جاتے ہیں چلو کاسی میں مریں گے مکتی ملے گی تو یہ من بندر ہے اور دیکھو گھوڑا ہوتا نا گھوڑا گھوڑا کسی کی سیوہ میں رہتا ہے اور کوئی گھوڑے کی سیوہ میں رہتا ہے تو گھوڑا جس کی سیوہ میں رہے وہ ہے رئیس اور گھوڑے کی جو سیوہ میں رہے وہ ہے سائیس تو ہم یہ دیکھیں ہم اپنے من روپی گھوڑے کی سیوہ میں ہیں کہ من روپی گھوڑا ہماری سیوہ میں ہیں اگر من ہماری سیوہ میں ہے تو ہم رئیس ہیں اس لئے مہاتماؤں کا ہم لوگ سوامی بولتے ہیں من کا سوامی میں تو ان سنتوں کا دار جنہوں نے من موڑ لیا میں تو ان سنتوں کا دار جنہوں نے من موڑ لیا جنہوں نے من جیت لیا میں تو ان سنتوں کا دار جنہوں نے من جیت لیا ایک سجن باتے تھے بہت پرانا بجن میں اچھا لگا کوئی من دیاں باغ گاں موڑے ایسا کوئی سنت ملے ایسا کوئی سنت ملے کوئی زب دے نال میں نو جوڑے ایسا کوئی سن تو ملے کوئی زب دے نال میں نو جوڑے کوئی زب دے نال میں نو جوڑے کوئی زب دے نال میں نو جوڑے ایسا کوئی سن تو ملے کوئی زب دے نال میں نو جوڑے ایسا کوئی سن تو ملے کوئی پرماتما سے مجھے جوڑ دے ایسا کوئی صدگری ملے من دیاں باغاں موڑے جو من کو موڑ دے ایسا سان سان لے ہنمان جی ایسی بندریں رام جی ان کے سوامی ہیں مندر کے اندر جنہیں تم نے دیکھا انہیں من کے اندر بٹھا کر تو دیکھو دنیا کو اپنا بنا کر تو دیکھا سمریا کو اپنا بنا کر تو دیکھو وہی من ہے جو اندر ہے وہی سوامی کا دعاف ہے اور ایسا من جس کے بس میں ہوتا ہے اسی من سے کے دوارا دانو تا مٹتی ہے کم مکرن نے سونا ہی سونا مانگا چھ مہینے سوتے رہیں ایک دن جگہیں بس کئی لوگ ہیں جو کہہ دے بس بس بہت جانے کی سمیں جگہ ہے اب آرام کر سوتے بیوی شن جی نے وردان مانگا بھگوان کے چرنوں میں پریم راوڑ نے اتنا آتیا جار کیا کہا کہ اتنا آتیا جار کیوں کر رہے ہیں ہم نے منوں سے کے ہاتھ ہم نے مرتیو مانگی ہم کسی کو منوں سے رہنے ہی نہیں دیں گے موسیقی 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 آ ی این جانس ہے موسیقی 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 ملکر سنوار گے برنچی کے لوکا گے برنچی کے لوکا ملکر سنوار گے برنچی کے لوکا گندروا گندروا ملکر سنوار ملکر سنوار گندروا 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 ملکر برنچی 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 ساہتہ کر سکتے ہیں کیا کرے بھگوان پرارتھنا کرے پرارتھنا ملکر 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 دلوں میں مطرح اشوار جن کے سسوار مرے شن کے تنمہار مرے شن کے تنمہار مرے شن کے تنمہار مرے شن کے تنمہار یہاں جانتے دو مہار تو پڑا سپا کی بیر تو پڑا سپا کی بیر بیر تو پڑا سپا کی 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 بیر موسیقی خدا مکزور کرتا ہے صدہ جب دل سے ہوتی ہے مگر مشکل تو یہ ہے بات یہ مشکل سے ہوتی ہے پرارتھنا شروع نہیں ہوئی جھگڑا پہلی شروع ہو گیا کہاں کریں پرارتھنا کوئی کہتا بے کنٹ میں چلو کوئی کہتا چھیر ساگر میں اب ایک دل ہو تو دل ہو دو دل ہو تو دل دل اور دل دل سے نکلنا بہت مشکل آج دیش میں دل بندی کا مچا بڑا دل دل ہے اور سب سے مکتی دلانے والا اپنا تلسی دل ہے اب کوئی کہے بے کنٹ کوئی کہے یہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں جتنے مت والے ہیں جتنے مت والے ہیں یہ سب مت والے ہیں اپراوپرے میں مت والے تب تک نہیں بنتے جب تک کوئی صدگرو نہ ملے صدگرو ملنے سے جھگڑا ختم ہو گیا ماتہ پاروٹی جی نے بعد میں بھگوان شنکر سے کہا کہ آپ کے رہتے جھگڑا ہوتا رہا شنکر جی بولے کیوں نہ ہوتا 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 آپ نے کہا کو نہیں شیو جی بولے یہ لڑنے جھگڑنے والے سنتے کہاں ہیں کسی کی یہ تو اپنی سناتے ہیں تو جب یہ تھک گئے تو ہم نے موقع پا کر ایک بات کہی ہری بیاپک سروتر سمانہ پریم تے پرگٹ ہوں ہی میں جانا مور وچن سب کے منمانہ سب نے اس کو سویخار کیا اور سادھ سادھ تے برمہ بکھانا بس اپرارتنا شروع ہوئی